بسم اللہ الرحمن الرحیم بیرے دوستو اسلام علیکم کرو کلپولیشن کی ایک نیک ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے کسی بھی سرکولر کرو کی لانگ کارڈ میتڈ کے ذریعے سیٹنگ آؤٹ کیسے کی جاتی ہے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو سے ہی کرو ڈیٹا لیا ہے 25 میٹر لانگ میری کرو ہے جس کا 20 میٹر ریڈیس ہے سب سے پہلے میں یہاں اپنی کرو کی سٹارٹ پوائنٹ سے لے کر اینڈ پوائنٹ تاکہ ایک لائن ڈرہ کر رہا ہوں ہماری اس سٹریٹ لائن کو لانگ کارڈ کہتے ہیں کیونکہ ہم نے اسی لانگ کارڈ کو ریفرنس بنا کر اپنے آرگ کے لیے ایکس وائی ڈیسٹنس کلکولیٹ کرنے ہیں تو چلتے ہیں پرمولے کی طرف سب سے پہلے ہم آرڈینیٹ آف سنٹر کارڈ فائنڈ کریں گے سنٹر کارڈ کے سنٹر سے لے کر ہماری آرگ کے سنٹر تک جو لائن کریئٹ میں کر رہا ہوں اسے ہم میڈل آرڈینیٹ کہتے ہیں میڈل آرڈینیٹ کی ایک سائیڈ پر ہی ہم ایکس وائی ڈیسٹنس کلکولیٹ کریں گے کیونکہ دوسری سائیڈ پر سیم وہ ہی ایکس وائی ڈیسٹنس ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے ہاف کارڈ چاہیے ہاف کارڈ کی ڈیمنشن ہم چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ہاف کارڈ کتنا آ رہا ہے فرمولہ کے مطابق کلکولیشن کریں گے ہماری ٹونٹی فائیو میٹر آرگ کا ہاف کارڈ 11.702 آ رہا ہے اس کے مطابق اب ہم اپنے میڈل آرڈینیٹ کو کلکولیٹ کر سکتے ہیں چلتے ہیں فرمولہ کی طرف فرمولہ میں ہمیں سب سے پہلے ریڈیس چاہیے ہماری کارڈ کا ریڈیس ہمیں ٹونٹی میٹر دیئے گیا ہے تو میں سب سے پہلے ٹونٹی میٹر انٹر کرنے کے بعد فرمولہ کے مطابق مائنس انٹر کر رہا ہوں اس کے بعد سکیئر روٹ سکیئر روٹ کے اندر آر سکیئر مائنس ہاف کارڈ سکیئر ہاف کارڈ کی ویلیو ہمارے پاس 11.702 ہے تو اس طریقے سے ہمارے پاس میڈل آرڈینیٹ 3.780 کلکولیٹ ہوا ہے تو ہم ڈیمنشن کمانڈ لے کر چیک کر لیتے ہیں تو اس طریقے سے ہماری کلکولیشن ٹھیک ہوئی ہے کیونکہ میڈل آرڈینیٹ ہمارے لانگ کارڈ کے پرپنڈکول ہوتا ہے اسی لیے میں میڈل آرڈینیٹ کی لائن کو کاپی کرتے ہوئے اپنے اس لانگ کارڈ کے اوپر ہر تین میٹر پہ آف سیٹ ڈرا کر رہا ہوں کیونکہ یہ تین میٹر ہمارا ایکس ڈسٹنس ہوگا اور ہم فرمولہ کے مطابق ان تین میٹر انٹرول کے وائی ڈسٹنس کلکولیٹ کریں گے ڈیمنشن کمانڈ لے کر میں اپنے ہر تین میٹر انٹرول کا ایکس ڈسٹنس شو کر رہا ہوں نیکسٹ اب ہم نے اپنے ہر تین میٹر انٹرول کا وائی ڈسٹنس کلکولیٹ کرنا ہے چلتے ہیں فرمولہ کی طرف فرمولہ میں سب سے پہلے ہم نے آر مائنس او یعنی ریڈیس مائنس آرڈینیٹ بیٹل آرڈینیٹ کو کلکولیٹ کر لینا ہے اور ہمارا ریڈیس ہے ٹونٹی میٹر اور میڈل آرڈینیٹ ہمارا تری پوائنٹ سیون ایٹ وان ہے اس طریقے سے ہم ریڈیس میں سے میڈل آرڈینیٹ کو مائنس کر کے جو آنس ریسیو ہوگا اسے اپنے پاس سیف کر لیں گے کیونکہ فرمولہ کے مطابق ہر انٹرول پر کلکولیشن کے لیے ہمیں اس آنسر کی ضرورت پڑے گی چلتے ہیں اب ہم اپنے ٹری میٹر انٹرول کا وائی ڈسٹنس کلکولیٹ کریں گے سوکیر روٹ کے اندر ٹونٹی میٹر یعنی ریڈیس کا سوکیر مائنس ایکس ڈسٹنس ہمارا تین میٹر ہے تری کا سوکیر اس ایکول ٹو آنسر جو ہمیں ریسیو ہوگا اس میں سے ہم اپنے ریڈیس مائنس میڈل آرڈینیٹ والے ڈیفرنس کو مائنس کر دیں گے تو اس طریقے سے ہمارے پاس تری میٹر انٹرول کا وائی ڈسٹنس کلکولیٹ ہو چکا ہے جو کہ 3.554 آ رہا ہے تو یہاں میں ڈیمنشن کمانڈ لے کے اپنی اس کلکولیشن کو چیک کر رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرمولہ کے مطابق ہماری کلکولیشن ٹھیک ہوئی ہے نیکسٹ اب ہم سکس میٹر انٹرول کا وائی ڈسٹنس کلکولیٹ کریں گے سیم وہی فرمولہ سکیئر روٹ کے اندر ٹونٹی میٹر سکیئر مائنس ایکس کی جگہ پہ اب ہم نے اپنا انٹرول کا ڈسٹنس جہاں ڈالنا ہے تو اب ہمارے انٹرول کا ڈسٹنس سکس میٹر ہے سکس سکیئر از ایکول ٹو آنسر مائنس ہم اپنے ریڈیس اور میڈل آڈینیٹ کا ڈیفرنس سکسٹین پوائنٹ ٹو وائن نائن جو کلکولیٹ کیے تھا اس کو مائنس کریں گے تو ہمارے پاس سکس میٹر انٹرول کا وائی ڈسٹنس کلکولیٹ ہوئے جو کہ ٹو پوائنٹ ایٹ سکس زیرو آ رہا ہے نیکسٹ اب ہم نائن میٹر انٹرول کا وائی ڈسٹنس کلکولیٹ کریں گے سیم اسی پراسس کے ساتھ ہم نے ہونری جسٹ ایکس کی ویلیو چیچ کرنی ہوتی ہے باقی ہمارا وہی فارمولا یوز ہوتا ہے تو اس طریقے سے ہم نے اپنے وائی ڈسٹنس کلکولیٹ کی لیفٹ سائیڈ پر تمام ایکس وائی ڈسٹنس کلکولیٹ کر لیے ہیں تو رائٹ سائیڈ پر ہمارے ہر تین میٹر انٹرول کے وہی وائی ڈسٹنس کلکولیٹ ہوں گے تو اس لئے ہمیں رائٹ سائیڈ پر وائی ڈسٹنس کلکولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ میں اپنے میڈل آڈینیٹ سے تین میٹر کے آف سیٹ لے کر ان کے اوپر ڈیمنشن کمانڈ یوز کرتے ہوگے ان کے وائی ڈسٹنس شو کر دیتا ہوں یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ تک پہنچ سکے شکریہ